بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک خاتون آئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیسے تو وہ کہنے لگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں ساری رات جا کر دشمن کی سرحد پر پہرہ دیتے ہیں اور ہم گھروں میں ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں انہیں کھانا پکا کر کھلاتی ہیں تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرہ بھی نہیں دیتی اور اسی طرح دشمن پر حملہ کر کے ان کا قتال بھی نہیں کرتی جس طرح سے مرد کرتے ہیں یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں ہم گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتی ہیں ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئی جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اس کے جواب میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالی اس پر ایک مجاہد کے برابر عجر عطا فرما دیتے ہیں اور جو ساری رات جا کر دشمن کی سرحد پر پہرہ دیتا ہے گویا گھر کے نرم بستر پر عورت بیٹھے ہوئے اللہ تعالی نے اسے جہاد کا ثواب عطا فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالی اس مرد کے برابر عجر عطا فرماتے ہیں جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تقبیر اولہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو عورت کے ساتھ اللہ تعالی نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا ہے شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا اگر دو بیٹیاں ہو گئیں تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئیں کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب تر ہوتی ہیں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کواری مر جاتی ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ وفات پا جاتی ہے تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالی اس کو شہدہ کی کتار میں کھڑا کر دیں گے اس لیے کہ یہ کواری تھی ماں باپ کے گھر میں رہی اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی ابھی اس نے خامد کا گھر نہیں دیکھا وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خامد کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں چونکہ یہ محروم رہی اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر مہربانی کر دی کہ یہ اگر کواری پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے مگر قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو شہیدوں کی کتار میں کھڑا کر دیں گے جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ اب اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالی کی عبادت بھی کرتی ہے تو فکہہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ کواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو ایک نماز کا ثواب ملے گا جبکہ شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو اکس نمازوں کا ثواب ملے گا اب اس پر دو خدمتیں ضروری ہو گئی ہیں ایک خامد کی خدمت اور دوسری اللہ تعالی کی عبادت تو دو بوجھ بڑھ گئے جب خامد کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالی اس کے عجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں نماز ایک پڑھی لیکن اکس نمازوں کا ثواب پا گئی یہ ہے عورت کے لیے اللہ تعالی کی رحمت اللہ تعالی نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی ازدواجی زندگی میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو دیکھئے آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے کسی کی سفارش اس کا کوئی رشتے دار کرتا ہے لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں فرما دیا ہے اے مردوں تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے عورت اگر اپنے خامد کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی ہے یہ حاملہ ہو گئی ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے جس لمحے اس کو حمل ہوا اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی بچے کی پیدائش کا جو نو مہینے کا وقت ہے یہ پورا حمل کا زمانہ عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے اس کے سر پر یہ بوجھ پڑھا اسی لمحے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اب عورت اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آواز نکلے گی لیکن اللہ پاک کے فرشتوں کو فرما دیا میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر گویا اٹھائے ہوئے ہے اس بوجھ سے وہ اہدہ برا ہو رہی ہے اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں کی آواز نکل رہی ہے اس کی بجائے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ وقت پر کہنے کا ثواب اس کے نام آمال میں لکھا جائے اور بچے کی پیدائش کے وقت جو درد عورت محسوس کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں اب دیکھئے عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا ہے کہ ہر ہر درد کے اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ عورت شہید فوت ہوئی قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی کتار میں کھڑا کیا جائے گا اور بچے کی پیدائش کے بعد عورت اور بچہ اگر خیریت سے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں اب تو فارغ ہو چکی ہے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا ہے جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے ہاں پیدا ہوئی تھی دیکھا اگر اس نے اس بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی وضائے حمل کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عجر و ثواب دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح سے دھو دیا کہ جیسے وہ آج پیدا ہوئی ہو اب جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے اس کو اللہ کا لفظ سکھاتی ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پاک پڑھنے کے لئے بھیجا حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک پڑھ گیا جس لمحے وہ قرآن پاک مکمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی ماں اور باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بیٹی اور بیٹے کو اگر قرآن پاک حفظ کرنے کے لئے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا یا حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج سے روشنی ہوگی لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں ان کو کہا جائے گا کہ یہ تو انبیاء بھی نہیں شہداء بھی نہیں بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کروایا آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دئیے اور دیکھا قدم قدم پر عجر و ثواب مل رہی ہیں یہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو کام کاج کرنے پر بھی عجر و ثواب دیا جاتا ہے مثلا کون سی عورت ہے جو اپنے گھر کے اندر کا گھر کا کام نہیں کرتی کھانا نہیں بناتی یا کپڑے نہیں دھوتی یہ کام تو عورتیں ہی کرتی ہیں ان کاموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عجر و ثواب عطا کر دیا ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے فرمایا گیا جو عورت اپنے خامد کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑھی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں ایک گناہ فرما فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں موسیقی